بسم اللہ الرحمن الرحیم نقصانات کیا ہیں آج اس حوالے سے میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کرنے لگا ہوں خواتین و حضرات جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے لیکن یہی ایمیون سسٹم اگر اپنے بدن کو اور اپنے بدن کے ٹیشیوز کو نقصان پہنچانا شروع کر دے تو اسے آٹو ایمیون ڈیزیزز کہا جاتا ہے اور اسی طرح آٹو ایمیون ڈیزیززز میں مختلف قسم کی ڈیزیززز یا بیماریہ آتی ہیں جن میں بہت ہی زیادہ اہم جو ہے وہ سسٹمیک لیوپس ایریٹمیٹوزز ہے یہ زیادہ تر نوجوانوں میں ہوتی ہے اور تقریباً پندرہ سولہ سترہ سال کی ایج تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس میں اس کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں جو زیادہ کامنلی جو جنڈر انوالو ہے وہ فیمل جنڈر ہے سسٹمیک لیوپس ایریٹمیٹوزز میں یہ ہے کہ اس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ مختلف قسم کی انٹی باڈیز جو آپ کی باڈی کے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یعنی بعض بیماریوں میں ایک انٹی باڈی یا دو انٹی باڈیز مختلف قسم کی ٹیشوز پہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن سسٹمیک لیوپس ایریٹمیٹوززز میں ملٹیپل انٹی باڈیز آپ کے ملٹیپل ٹیشوز کے اگینس وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے تو آپ کو ایک ملٹی سسٹم ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس ملٹی سسٹم ڈیزیز میں جو انوالمنٹ کامنلی ہوتی ہے وہ جو شریانے ہیں ان کی ہوتی ہے یعنی مایکرو ویسلز یا میڈیم سائز ویسلز یا لارج سائز ویسل کوئی بھی ویسل جو ہے وہ شریانے جو ہے وہ سسٹمیک لیوپس ایریٹمیٹوزززز میں انوالف ہو سکتی ہیں اور خصوصا جو مایکرو ویسل ویسکولیچر ہے اگر وہ اس میں انوالف ہو جائے تو اس سے آپ کو اس ویسکولائٹس سے مختلف قسم کے جو آرگنز ہیں ان کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اب جس طرح اس ویسکولائٹس سے آپ کی کڈنی اگر متاثر ہوتی ہے تو اس کو لپس نیفرائٹس کہا جاتا ہے اور آپ کے کڈنی کے جو نیفرانز ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں آپ کے کڈنی کے جو چھوٹی بلڈ ویسلز ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں اور اس لیے اس کو لپس نیفرائٹس کہا جاتا ہے لپس نیفرائٹس کے جو مریض ہیں ان میں بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ہاتھ پاؤں کی سوجن اسی طرح جو پری آر بیٹل ایریاز ہیں یعنی آپ کے آنکھوں کے اردگرد چہرے پہ جو ہے وہ سوجن آ جاتی ہے خون کی کمی آ سکتی ہے اس وجہ سے جو ہے تو بدن پورا سوجا ہوا رہتا ہے اور اینسارکا یعنی ایڈیما ہو سکتا ہے بدن میں اسی طرح اگر جو لنگز ہیں ان کی ویسلز انوالف ہو جائیں تو اس سے آپ کو لنگز کی مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس میں سانس کا پھولنا اور اسی طرح بلغم کے ساتھ یا ریشے کے ساتھ جو ہے تو خون کا آنا یہ چیزیں جو ہیں یہ سسٹمیک لپس ایریتمنٹوسس کے جو مریض ہیں ان میں انوالف ہو سکتے ہیں اس میں بنیادی طور پر سکن انوالمنٹ بھی ہوتی ہے اور سکن کے جو ڈیزیزز ہیں اس میں جو سب سے زیادہ اہم ہے اور جو کہ اس کی جو ڈائیگنوزز یا تشخیص ہے اس میں بھی ہمارے کام آتی ہے وہ ہے بٹر فلائی ریش یعنی آپ کے چہرے پر آپ کی ناک کی بریج پر یا آپ کے جو پیری اور بیٹل ایریاز ہیں ریجز ہیں وہاں پر جو ہے تو ایک ریش آ جاتی ہے اور وہ ریش جو ہوتی ہے جب وہ آپ سورج کو ایکسپوز ہوتے ہیں دھوپ کو ایکسپوز ہوتے ہیں اور سورج کی جو کرنے ہیں شوائی ہیں وہ آپ کے سکن پر پڑتی ہیں تو یہ خارج زدہ دانوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے تو یہی درماتائٹس ایک فینومینا جو ہے اس کا یہ اس کی تشخیص میں بھی کام آتا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کی جو بیماریاں ہیں چھوٹے جوڑوں کی یا بڑے جوڑوں میں مائیگریٹری پولی آرثرائٹس یعنی کبھی آپ کے چھوٹے جوڑ دک رہے ہیں کبھی آپ کے بڑے جوڑ دک رہے ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ سکن انوالمنٹ بھی ہے اسی طرح اس میں آپ کے خون میں آپ کے خون کی کمی ہے سو یہ ساری چیزیں جو براؤڈ سپیکٹر میں اگر ان کو دیکھا جائے اور ایک امبریلا کے انڈر اگر ان کو ایکسپلین کیا جائے تو یہ سسٹیمک لوپس ایرتمیٹوسیس کے سو ایکسپلین ہوتی ہے سسٹیمک لوپس ایرتمیٹوسیس کا جو اس میں تقریباً گیارہ مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کے بون میرو یعنی آپ میں اگر خون کی کمی ہے پلیٹلیٹس کی کمی ہے یا مختلف قسم کے سیلز کی کمی ہے وہ ایک کرائٹیریا ہے اس کے علاوہ ویسکولائٹس یعنی آپ کے لنگز میں یا آپ کے جو کیڈنیز ہیں اس میں جو آپ کے ویسلز ہیں اگر وہ انوالف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جائنٹ انوالمنٹ اس کے ساتھ آپ کی سکن انوالمنٹ اور اسی کے ساتھ جو ہے تو مختلف قسم کے جو پھر انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہم کراتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو کرائٹیریا ہے اس میں اگر یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ سسٹم ایک لپس ایریتمنٹوسس کا شکار ہو سکتے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ تقریباً ہر آرگن یا ہر سسٹم جو ہے آپ کی باڈی کا وہ اس میں انوالمنٹ ہو سکتا ہے سو یہ ایک براڈ سپیکٹرم ڈیزیز ہے جو کہ مختلف لوگوں میں مختلف علامات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے کسی میں کڈنی کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں کسی میں لنگس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں کسی میں جو بون میروہ ہے اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں کسی میں جو ہے تو سکن کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور فیمیلز میں خصوصاً جو فرنٹل بالنس ہے یعنی ان کے بالوں کا گرنا اگر اس کے ساتھ ساتھ ان میں ریش پی آتی ہے جوڑ بھی دکھتے ہیں اور بدن میں جو ہے تو سوجن وغیرہ ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے آپ کو کیونکہ خدا نہ خواستہ ینگ ایج میں آپ سسٹیمک لپس اریتمیٹوسیس کا شکار ہو سکتے ہیں سسٹیمک لپس اریتمیٹوسیس کے لیے پھر فردر ہمیں اگر کلینیکل کرائٹیریا پہ مریض میں وہ علامات ہمیں مل جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں پھر لائب ڈائیگنوسٹکس پہ جانا پڑتا ہے اور لیبارٹری کرائٹیریا پھر الگ ہے تو اس میں آپ کا جو سی بی سی ہے یعنی فل بلٹ کاؤنٹ وہ کرانا پڑتا ہے مختلف قسم کے انٹی باڈی ٹیسٹنگ کرانی پڑتی ہے جس میں اے این اے وغیرہ شامل ہیں اور جو سب سے ایک سپیسیفک ٹیسٹ اس کے لیے ہے وہ ہے انٹی ڈی ایس ڈی این اے ایکلیوپس ایرتمیٹوسیز کے پھر اور اگر ہمیں کمپلیکیشنز دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر کسی میں رینن انوالمنٹ ہے تو رینن انوالمنٹ کی کلاسیفکیشن کے لیے کہ گردے کی انوالمنٹ کس حد تک ہے تو ہمیں رینل بی آپسی یعنی گردے کی بی آپسی تک کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جو گردہ انوالف ہے سسٹم ایکلیوپس ایرتمیٹوسیز میں وہ کس حد تک انوالف ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہونی ہے خواتین حضرات جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں مختلف قسم کے آرگن انوالمنٹ ہوتی ہے سو مختلف قسم کے آرگن انوالمنٹ کے ساتھ اس کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور جو علامات ہو سب سے پہلے وہ جو سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ کی جاتی ہے سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس میں سسٹم ایکلیوپس ایرتمیٹوسیز میں ہمیں ایمیونو سپریشن کا سہارہ لینا پڑتا ہے ایمیونو سپریشن کے لیے جو کامنسٹ ٹرگز ہیں وہ ہمارے پاس سٹی رائیڈز ہیں سو ہم سٹی رائیڈز کا سہارہ لے کے اور ایمیونو سپریشن کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگوں میں اگر سٹی رائیڈز چونکہ سسٹم ایرتمیٹوسیز ایک نا ٹھیک ہونے والی بیماری ہے اس کو آپ کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے لیکن یہ جر سے ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے چونکہ یہ جر سے ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے اس لیے جس طرح آپ شوگر کا علاج کرتے ہیں کہ آپ کو دوائیوں کے ذریعے انسلین کے ذریعے یا مختلف چیزوں کے ذریعے اس کو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے اسی طرح سسٹم ایرتمیٹوسیز کے جو سمٹمز ہیں ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی دوائیوں کا سہارہ لینا پڑتا ہے کچھ لوگوں میں اگر سٹیروائیٹ ڈوز کی زیادہ ضرورت ہو ان میں ہم ایمیونو سپریشن کے لیے مختلف قسم کی اور دوائیاں بھی دیتے ہیں تاکہ سٹیروائیٹ کا یوز جو ہے وہ کم سے کم ہو اور سٹیروائیٹ کے جو پاسیبل سائیڈ ایفیکٹس ہیں پیشنٹ میں وہ کم سے کم ہو تو اس حوالے سے جو ہے مختلف قسم کے جو اور ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں مختلف قسم کے جو اور ایمیونو سپریشنف ڈرگز اویلیبل ہیں جن میں ایزا تھائیوپرین ہو گیا جن میں جو ہے تو مائیکو فینیلیٹ موفٹیل وغیرہ ہو گیا ایم ایم ایف اور ایزا تھائیوپرین سائیکلو سپورین وغیرہ ان کا سہارہ لے کر ہم ایسیلی کا علاج کرتے ہیں اور ایسیلی میں اگر نفرائیٹس ہے یا ایسیلی میں اگر پلمنری انوالمنٹ ہے یا سکن انوالمنٹ ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کی ریجیمز جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں اور تاکہ آپ کا ڈیزیز کا جو پروگریشن ہے وہ کم سے کم ہو یہ ڈیزیز بڑھنے نہ پائے اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہے جو خدا نہ خواستہ رینل فیلیر کی شکل میں یا ریسپریٹری فیلیر کی شکل میں یا بون میرو فیلیر کی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں تاکہ اس سے آپ کو یہ کمپلیکیشنز نہ ہوں سو اس ڈیزیز کو کنٹرول رکھنے کے لیے ایک ملٹی ڈیسپلنری اپروچ چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ کا فیزیشن یعنی آپ کا میڈیکل سپیشلیسٹ آپ کا نیفرولوجسٹ یعنی آپ کے گردے کے سپیشلیسٹ پلمونالوجسٹ اور ڈرمٹالوجسٹ یعنی سکن سپیشلیسٹ سو مختلف جو ڈیسپلن کے سپیشلیسٹ ہیں ان سے آپ کا علاج ہوتا ہے اور یہ ایک ملٹی ڈیسپلنری اپروچ کے تھو اس کا علاج کیا جاتا ہے جن لوگوں کو سسٹمیک لوپس اریتمنٹوزز ہیں وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ کافی عرصے تک چلتا رہتا ہے مختلف قسم کی دوائیاں جن میں کافی مہنگی دوائیاں بھی شامل ہیں ان کے تھو اس کا علاج کیا جاتا ہے خواتین وزرات اگر خدا نہ خواستہ کسی کو سسٹمیک لوپس اریتمنٹوزز ہو وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے ڈاکٹر سے باقاعدہ اپنا معاینہ کراتے رہیں اپنے میڈیکل سپیشلسٹ ہیں نیفرولوجسٹ پلمنالوجسٹ جو بھی آپ کو علامات ہیں ان کا معاینہ کراتے رہیں اور آپ چونکہ دوائیاں لے رہے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے تو اپنے جو روٹین کے ٹیسٹ ہیں وہ کچھ عرصے بعد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ ریپیٹ کروا لیا کریں تاکہ آپ کی ڈیزیز جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں اور اس کی پیچیدیاں جو ہے ان سے آپ محفوظ رہ سکیں جن لوگوں کو سسٹمیک لیپس اریتمنٹوں سے زائے ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتی کاملہ عطا فرمائے اور ان کا علاج جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے شفاہ ڈالے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ